اسلام علیکم ایجی ٹریڈرز میں خوش شامدید ناظرین آج کی ویڈیو میں ہم مکمل تفصیل سے جاننے والے ہیں میٹر ٹریڈر فور کے بارے میں کہ کس طرح سے اس میں ٹریڈ لگانی ہے اس کے علاوہ سٹاپ لاس، ٹیک پرافٹ اور میٹر ٹریڈر فور میں جتنے بھی فنکشن، انڈیکیٹرز اور ٹولز استعمال ہوتے ہیں ان تمام کے بارے میں ہم تفصیل سے جانیں گے آپ نے ویڈیو مکمل دیکھنی ہے اور ساتھ ساتھ پریکٹس بھی کرنی ہے تاکہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو میٹر ٹریڈر فور کا مکمل استعمال آ جائے تقریباً تمام بروکرز ہی ایمٹی فور کا ٹریڈنگ اکاؤنٹ پروائیڈ کرتے ہیں آپ آسانی سے اپنے بروکرز کی ویب سائٹ سے ایمٹی فور سافٹ ویر ڈونلوڈ کر سکتے ہیں اگر آپ نے ایمٹی فور ڈونلوڈ نہیں کیا ہوا اور فاریکس میں نئے ہیں تو میں آپ کو آکٹا ایف ایکس بروکر ریکومنڈ کروں گا جس کا شمار دنیا کے سب سے اچھے بروکرز میں ہوتا ہے اور خاص طور پر پاکستان میں آپ اس پر کام کرتے ہوئے لوکل بینکس حتیٰ کہ جیز کیش اور ایزی پیسس سے بھی ڈیپازٹ اور ویڈرا آسانی سے لے سکتے ہیں سپریڈ بھی بہت کم ہے اور اس کے علاوہ اکاؤنٹ بنانا بھی بہت ہی آسان ہے اور صرف آئی ڈی کارڈ سے مکمل ویریفائے کروا سکتے ہیں آکٹا ایف ایکس میں اکاؤنٹ بنانے کے لیے یہاں ویڈیو کی نیچے سامنے لنک دیئے ہوئے ڈسکرپشن میں یہاں پہ کلک کرنا ہے یہ پیج اوپن ہوگا یہاں پہ فسٹ نیم لکھنا ہے یہاں پہ لاسٹ نیم لکھنا ہے یہاں پہ ایمیل لکھنی ہے اور یہاں پہ پاسفارڈ لکھنا ہے ناظرین پاسفارڈ اس طرح سے لگانا ہے کہ پاسفارڈ کا پہلا الفہ بیٹ جو ہے وہ بڑا ہونا چاہیے اور ساتھ کچھ ڈیجٹس بھی لکھنے ہیں آئی ایم نارٹ ارابورٹ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں اوپن ایکاؤنٹ پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں ڈاؤنلوڈ ایمٹی فور پہ کلک کر دینا ہے یہاں کلک دس لنک پہ کلک کرنا ہے یہاں اسے اوپن کر لینا ہے نیکسٹ اور یہ آپ کا جو ہے وہ انسٹال ہو جائے گا فنش پہ کلک کر دینا ہے اوکٹا ایف ایکس کا ایمٹی فور جو ہے وہاں ہمارے پاس ڈسک ٹاپ پہ شو ہو رہا ہے یہاں سے اس کو اوپن کر لیں گے اب اس کے ساتھ ہم نے ایک ڈیمو اکاؤنٹ کنیکٹ کرنا ہے اگر آپ کا ریال اکاؤنٹ ہے تو ریال اکاؤنٹ کنیکٹ کر لیں یہاں ڈیمو پہ کلک کریں گے اور نیکسٹ میں جائیں گے اگزسٹنگ ٹریڈ اکاؤنٹ میں کلک کریں گے جہاں جی میل میں ہمارے پاس میل آ چکی ہے اس کو اوپن کریں گے اور کنفرم پر کلک کر دیں گے یہاں پر انفرمیشن دینی ہے آئی ڈی کارڈ سے دیکھ کر انفرمیشن صحیح سے دینی ہے ڈیٹیل دینے کے بعد کنٹینیو پہ کلک کرنا ہے اس پیج کے نیچے ایک اور پیج شو ہوگا یہاں سے آپ نے ڈیمو سیلیکٹ کر لینا ہے اور کنٹینیو پہ کلک کر دینا ہے یہاں جی میل میں آپ کے اکاؤنٹ کی انفرمیشن جو ہے وہ آ جائے گی یہ لاغن نمبر ہے اور یہ آپ کا جو ہے ڈیمو اکاؤنٹ کا وہ پاسورڈ ہے لاغن نمبر کو کافی کریں گے یہاں پہ لاغن نمبر پیسٹ کریں گے اور یہاں پہ یہ والا پاسورڈ جو ہے وہ پیسٹ کر دیں گے فنش پہ کلک کریں گے تو اس طرح ہمارا جو ہے ڈیمو اکاؤنٹ وہ کنیکٹ ہو جائے گا اسی طرح آپ ریال اکاؤنٹ کو بھی کنیکٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس یہ پیج شو ہوگا آپ نے ان کو کلوز کر دینا ہے اور اس پیج کو بڑا کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کا جو ہے وہ کلر چینج کرنا ہے کلر چینج کرنے کے لیے آپ نے رائٹ کلک کرنا ہے رائٹ کلک کریں گے تو یہاں اینڈ پہ پراپرٹیز کا آپشن ہوگا جہاں پر جائیں گے نظرین یہاں پر کچھ ڈیفالڈ کلر سکیم بھی دی ہوئی ہے آپ ان میں سے کسی ایک کو سیلیکٹ کر سکتے ہیں اگر آپ اپنی مرضی سے چارٹ ڈیزائن کرنا چاہ رہے ہیں تو جہاں رائٹ کلک کریں گے پراپرٹیز میں جائیں گے جہاں آپ نے گریڈ کو وائٹ کر دینا ہے بول کینڈل کو گرین کر دینا ہے بیئر کینڈل کو ریڈ کر دینا ہے اور اوکے کر دینا ہے تو اس طرح سے ایک خوبصورت چارٹ جو ہے وہ آپ کا ڈیزائن ہو جائے گا اس کو آپ یہاں سے زوم کے اپشن سے بڑا کر سکتے ہیں ناظرین سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ ہم اس میں ٹریڈ کس طرح سے لگا سکتے ہیں ٹریڈ لگانے کیلئے ہمیں سب سے پہلے پیئر سیلیکٹ کرنا ہوتا ہے ہمارے پاس یہ تمام پیئرز شو ہو رہے ہیں جسے ہم مارکیٹ واج بھی کہتے ہیں مارکیٹ واج کا ہمارے پاس یہ اپشن ہوتا ہے مثال کے طور پر اگر یہ منیمائز ہو جاتا ہے تو یہاں کلک کرنے سے آپ اسے دوبارہ اوپن کر سکتے ہیں ناظرین کوئی ایسا پیئر جس میں آپ ٹریڈ لگانا چاہ رہے ہیں اور وہ یہاں اس لسٹ میں شو نہیں ہو رہا تو اس پیئر کو لسٹ میں شو کرنے کے لیے آپ نے یہاں ڈبل کلک کرنا ہے یہ باکس اوپن ہوگا اور یہاں سے اس پیئر کو سرچ کر لینا ہے جیسے میں نے بی ٹی سی یو ایس ڈی سرچ کیا ہے اور یہاں پر انٹر کروں گا تو یہ بی ٹی سی یو ایس ڈی شو ہو جائے گا بی ٹی سی یو ایس ڈی کا چارٹ اوپن کرنے کے لیے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے اور ڈریک کر کے یہاں پر آپ نے لیو کر دینا ہے تو اس طرح بی ٹی سی یو ایس ڈی کا چارٹ آپ کے مین پیج پر شو ہو جائے گا آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم ٹریڈ کس طرح سے لگا سکتے ہیں ٹریڈ لگانا بہت ہی آسان ہے آپ بائے پر کلک کریں گے تو آپ کی ایک بائے کی ٹریڈ جو ہے وہ یہاں پر ایکٹیو ہو جائے گی اور جب سیل پر کلک کریں گے تو آپ کی سیل کی ٹریڈ جو ہے وہ یہاں پر ایکٹیو ہو جائے گی نظرین ٹریڈ لگاتے وقت یہ چیز بہت ہی اہم ہوتی ہے جسے ہم لارٹ سائز بولتے ہیں 1.00 کی لارٹ کو ہم سٹینڈر لارٹ بولتے ہیں 0.01 کی لارٹ سب سے چھوٹی لارٹ ہوتی ہے نظرین اگر 0.01 کی لارٹ پر ہمیں ایک ڈالر کا پرافٹ آ رہا ہوتا ہے تو وہیں 1.00 کی لارٹ پر ہمیں ایک سو ڈالر کا پرافٹ آ رہا ہوتا ہے مطلب 1.00 کی لارٹ پوائنٹ 0.01 کی لارٹ سے سو گناہ بڑی ہوتی ہے اور لاس بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے تو نظرین اگر آپ بیگنر ہیں تو ہمیشہ 0.01 کی لارٹ استعمال کریں نظرین یہاں پر ٹریڈ کے آپشن میں ہمارے پاس بیلنس شو ہو رہا ہوتا ہے اور اگر ہمارے پاس ایک ٹریڈ اوپن ہو تو اس ٹریڈ کے بارے میں تمام ڈیٹیلز جو ہیں وہ یہی پر شو ہوتی ہے اسے ہم ٹرمینل بولتے ہیں اگر کسی وجہ سے یہ سیکشن کلوز ہو جاتا ہے تو یہاں پر ٹرمینل کے آپشن پر کلک کرنے سے یہ دوبارہ شو ہو جائے گا ناظرین اس وقت ہمارے پاس جو ہے وہ بیڈ اور آس کی لائنز جو ہے وہ شو نہیں ہو رہی تو آپ نے پراپرٹیز میں جانا ہے پراپرٹیز میں جا کے یہاں پر گریڈ جو ہے وہ بلیک سیلیکٹ کرنا ہے اور کامن میں جا کر آپ نے جو ہے وہ شو آسک لائن پر کلک کر دینا ہے اور یہاں پر اوکی کر دینا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ بیڈ اور آسک کی لائنز جو ہے وہ شو ہو گئی ہیں ناظرین آپ بات کرتے ہیں کہ ہم اس میں سٹاپ لاس اور ٹیک پرافٹ کس طرح سے لگا سکتے ہیں ایورو یو ایس لی کا چارٹ اوپن کرتے ہیں اور یہاں پر ہم ایک بائے کا آرڈر جو ہے وہ ایکٹیو کرتے ہیں ہمارے پاس بائے کا آرڈر یہاں پر لگ چکا ہے تو ایمٹی فور میں سٹاپ لاس اور ٹیک پرافٹ لگانا بہت ہی آسان ہے آپ نے یہاں پر آرڈر لائن پر کلک کرنا ہے اور اس کو یہاں پر جا کے ڈریک کر دینا ہے تو یہاں پر آپ کا جو ہے وہ ٹیک پرافٹ لگ چکا ہے سٹاپ لاس لگانے کے لیے آپ نے یہاں پر کلک کرنا ہے اور یہاں پر آپ نے جو ہے وہ ڈریک کر کے چھوڑ دینا ہے تو یہاں پر آپ کا جو ہے وہ سٹاپ لاس بھی لگ چکا ہے اب جب بھی مارکیٹ اس لائن کو ٹچ کرے گی تو خود بخود ہی آپ کا آرڈر کلوز ہو جائے گا اور اس لائن کو بھی جب مارکیٹ ٹچ کرے گی تو ہمارا آرڈر خود بخود ہی کلوز ہو جائے گا آپ ویلیوز انٹر کر کے بھی سٹاپ لاس اور ٹیک پرافٹ لگا سکتے ہیں آپ نے آرڈر لائن پر ڈبل کلک کرنا ہے آپ کے پاس یہ پیج شو ہوگا فار ایگزمپل آپ یہاں اس ویلیو پر سٹاپ لاس لگانا چاہ رہے ہیں تو اس ویلیو کو یہاں سٹاپ لاس کی فیلڈ میں ہم پوٹ کر دیں گے مثال کے طور پر آپ یہاں پر اپنا ٹیک پرافٹ لگانا چاہ رہے ہیں تو اس ویلیو کو یہاں ٹیک پرافٹ کی فیلڈ میں ہم پوٹ کر دیں گے اور یہاں پر موڈی فائی پر کلک کرنے سے ہمارے پاس انہی ویلیوز پر سٹاپ لاس اور ٹیک پرافٹ لگ جائیں گے ناظرین یہ ہمارے پاس ٹائم فریم کے آپشن آ رہے ہیں مثال کے طور پر میں ایچ فور پر کلک کرتا ہوں تو ہمارے پاس فور آور کا ٹائم فریم اوپن ہو جاتا ہے فور آور کے ٹائم فریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایک کینڈل چار گھنٹوں میں بن رہی ہے اسی طرح ایچ وان پر کلک کرتا ہوں تو ہمارے پاس وان آور کا ٹائم فریم اوپن ہو جاتا ہے وان آور کے ٹائم فریم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ہر کینڈل ایک گھنٹے میں بن رہی ہے آپ دیکھتے ہیں کہ ہم ایمٹی فور میں اگر کوئی انڈیکیٹر ایڈ کرنا چاہیں تو کس طرح سے کر سکتے ہیں انڈیکیٹر ایڈ کرنے کے لیے ہم انسٹ میں جائیں گے اور جہاں پر انڈیکیٹر کا اوپشن دیا ہوا ہے مثال کے طور پر میں ایلیگیٹر انڈیکیٹر ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں پر کلک کروں گا اور یہاں سے اس کی سیٹنگ کروں گا اور اوکے کر دوں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے چارٹ میں انڈیکیٹر ایڈ ہو چکا ہے ایلیگیٹر ٹرینڈ دیکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے میں اپنی آنے والی ویڈیو میں ایلیگیٹر سٹریٹگی کے بارے میں بھی بتاؤں گا جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ اچھا پرافٹ لے سکتے ہیں اگر آپ انڈیکیٹر کو ڈیلیٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر کلک کریں گے اور ڈیلیٹ انڈیکیٹر پر کلک کرنے سے آپ کا انڈیکیٹر ڈیلیٹ ہو جائے گا ناظرین مثال کے طور پر ہم خود سے مارکیٹ کا انیلسز کرنا چاہ رہے ہیں تو انیلسز کرنے کے لیے ہمیں کچھ ٹولز کی ضرورت ہوتی ہے مثال کے طور پر میں ایک ٹرینڈ لائن ڈرا کرنا چاہ رہا ہوں تو یہاں پر ٹرینڈ لائن کا آپشن دیا ہوا ہے جہاں پر کلک کروں گا اور جہاں پر میں اس طرح سے ڈریک کر دوں گا تو اس طرح سے ہماری ایک ٹرینڈ لائن ڈرا ہو گئی ہے اسی طرح یہاں پر ہوریزنٹل لائن کا آپشن دیا ہوا ہے یہاں پر کلک کروں گا اور یہاں کلک کرنے سے ہمارے پاس ہوریزنٹل لائن ڈرا ہو گئی ہے تو یہاں پر کلک ہولڈ کرنے سے ہم اس کو جہاں پر بھی چاہیں سیٹ کر سکتے ہیں اس طرح اس پر کلک کرنے سے ہم ایک ورٹیکل لائن ڈرا کر سکتے ہیں ناظرین یہ ہمارے پاس سکیل کا اپشن ہے سکیل ہمیں مختلف پوائنٹ سے مارکیٹ کی ویلیوز بتاتا ہے اس کے علاوہ انسارٹ میں جا کر آپ مختلف ٹولز جو ہیں وہ انیلیسز کے لیے استعمال کر سکتے ہیں ناظرین اگر آپ ٹریڈنگ میں نئے ہیں تو اے جی ٹریڈرز کو ضرور جان کریں ہم آپ کو فری سگنل گائیڈنس انیلیسز اور خاص کر کے سکسیسفل ٹریڈرز کی کمیونٹی میں شامل کریں گے اللہ حافظ